موسیقی ہیومن ایرز صرف ایک خاص رینج آف فریکوینسی کی ساؤنڈ کو سننے کے قابل ہیں جو ہے ٹوئنٹی ہرٹ سے ٹوئنٹی تھازنڈ ہرٹس ٹوئنٹی ہرٹس سے کم فریکوینسی والے ساؤنڈ کو انفرا ساؤنڈ یا سبسونک ساؤنڈ کہا جاتا ہے جبکہ 20,000 ہرٹ سے زیادہ فریکنسی والے ساؤنڈ کو الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ ہمیں سنائی تو نہیں دیتی مگر اس کی ہائی انرجی کی وجہ سے اس کے بہت سے استعمال ہیں باڈی آرگن سکین الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہیمن باڈی کے ڈیفرنٹ آرگنز کو سکین کیا جاتا ہے جس کے ذریعے اس میں موجود خامی یا بیماری کے بارے میں پتہ لگایا جاتا ہے مثلاً کڈنی کا الٹرا ساؤنڈ، اسٹمک کا الٹرا ساؤنڈ یا لیور کا الٹرا ساؤنڈ کڈنی سٹون ریموول گردے کی پتھری کو بھی نکالنے کے لئے استعمال ہوتی ہے الٹرا ساؤنڈ کی بیم کڈنی سٹونز کو وائبریٹ کر کر کے توڑ دیتی ہے جسے وہ بہ آسانی باڈی سے باہر آ جاتے ہیں الٹرا ساؤنک ویلڈنگ اور کٹنگ الٹرا ساؤنڈ کی ایک بہت سٹونگ بیم میٹلز کو بھی پگلا سکتی ہے الٹرا ساؤنڈ کی اسی خاصیت کی وجہ سے اسے میٹلز کی کٹنگ یعنی کہ کٹنے کے لئے اور ویلڈنگ یعنی کہ جوڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ایکو ساؤنڈ بھی لائٹ کی طرح ریفلیکٹ ہوتی ہے جب کوئی ساؤنڈ کسی اوبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہو کر واپس آتی ہے تو اسے ہم ایکو کہتے ہیں ایکو کے استعمال کچھ جانور ایکو کو اپنا رستہ اور کھانا تلاش کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں مثلاً بیٹس بیٹس بہت ہائی فریکوینسی والے ساؤنڈ کو پروڈیوس بھی کر سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں عام طور پر یہ ساؤنڈ ایک لاکھ ہرڈز کی فریکوینسی کے ہوتے ہیں جو کہ الٹرا ساؤنڈ میں شمار ہوتے ہیں بیٹس چھوٹے چھوٹے برسٹ الٹرا ساؤنڈ کے پروڈیوس کرتے ہیں اور جب وہ الٹرا ساؤنڈ سامنے موجود اوبجیکٹ سے ٹکرا کر واپس آتی ہے جسے ہم ایکو کہتے ہیں تو اس ایکو کو سن کے فاصلہ اور سائز کا اندازہ کرتی ہے ہم اس ایکو کے مدد سے فاصلہ معلوم کرنے کے استعمال کو ایکو لوکیشن کہتے ہیں ایک ڈالفن بھی ایکو لوکیشن کا استعمال کرتی ہے جب وہ گدلے پانی یعنی مڈی وارٹر میں سے گزر رہی ہوتی ہے ایکو لوکیشن کا ایک اور استعمال شفز پر ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے پانی کی گہرائی کی پہمائش کی جاتی ہے اسے ہم سونار بھی کہتے ہیں سونار کی فل فارم ساؤنڈ نیوکیشن اینڈ رینجنگ ہے اس ٹیکنالوجی میں تین بنیادی پارٹس استعمال ہوتے ہیں پہلا ٹرانسمیٹر جو ساؤنڈ ویو کے سگنلز پروڈیوس کرتا ہے دوسرا ڈیٹیکٹر جو ایکو کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور آخری پارٹ انٹرپریٹر ہے جو ٹائم کی کیلکولیشن سے اوبجیکٹ کی دوری کے بارے میں بتاتا ہے اب ان سوالات کے جوابات کے ذریعے سے اپنی نالج کو ایس ایس کریں جزا گوا موسیقی 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 موسیقی